اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل سمجھوتا کی اگلی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ادھر شانزے کا رویہ نرگس کے ساتھ بہتی زیادہ برا ہوتا ہے اور یہاں تک کہ جب وہ بات کر رہی ہوتی ہے نرگس سے اور اسے اچھی خاصی باتیں بھی سنا رہی ہوتی ہے تو اسی دوران ادھر وقار تمام تر باتیں اپنے کانوں سے سن لیتا ہے جس کے بعد اب وہ مزید برداشت نہیں کر پاتا اور اپنی بیٹی سے یہی کہتا ہے کہ تمہیں اسی وقت نرگس سے معافی مانگنی چ وہ اتنی خاموشی کے ساتھ سب کچھ سنتی رہی اور آج خاموش رہی اس نے مجھ سے بھی ذرا سا گلہ نہیں کیا نہ ہی کسی قسم کی کوئی بھی شکایت کی ہے تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی اسے کچھ بھی سنا کر چلا جائے گا جس کے بعد ادھر شانزے بہت ہی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے پھر خیر ادھر اپنے ابو کا کہنا مانتے ہوئے نرگس سے معافی تو مانگ لیتی ہے لیکن اب اس کے دل میں یہی خیال آتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اب نرگس سے بدلہ ضرور لے گی جس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر سرمد وہ بات کرنے کی کوشش کرتا ہے شانزے سے تو شانزے بھی اپنا تمام تردکھ بری کہانی اور داستان اسے سنا دیتی ہے جس کے بعد ادھر سرمد وہ تو اسے غلط ہی مشورے دے رہا ہوتا ہے اور یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ اب وقار کو نرگس سے محبت ہو چکی ہے اور اب وہ اسی کی ہی بات کو مانے گا اور تمہاری اہمیت اس گھر میں بلکل ختم ہوتی جا رہی ہے جس پر کہ شانزے بھی یہی کہتی ہے ہم بلک ایسے بلکل بھی نہیں تھے وہ میری تمام تر باتوں کو مانتے تھے مجھے سمجھتے تھے لیکن اب ایسا بلکل بھی نہیں ہے اور پھر آپ یہی دیکھیں گے کہ ادھر علیزے کی امی بھی آ جاتی ہے اور پھر وہ سب گھر والوں کو خصوصی طور پر ادھر وقار صاحب کو اچھے خاصی باتیں سنانا شروع کر دیتی ہے تو وقار کو بہت ہی زیادہ برا لگتا ہے جس کے بعد وہ اسد اپنے بیٹے کو بلاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ آخر گھر کی بات تھی تو گھر میں ہی ہمیں مع معاملات کو سلجھانا چاہیے تھا نہ کہ اس طرح سے علیزے کو چاہیے تھا کہ وہ اپنی امی کو بلاتی جس کے بعد ادھر اسد بھی کافی زیادہ غم و غصے کے اظہار کرتا ہے اور مزید آگے آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ادھر آخر کار اسد کی بھپو یہی فیصلہ کرتی ہے کہ اب اسے شادی کر دینی چاہیے شانزے کی دوستو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسد کی بھپو اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروا دے گی ادھر شانزے کی یا پھر شانزے کا کوئی اور فیصل دوستو آپ کو کیا لگتا ہے آپ اپنی قیمتی رہے میچے دیئے گا کمٹ باکس میں میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ